پل پل نیوز اگر کہی ٹھیکی تھی تو وہ تھی اتر پردیش کی راجنیتی میں ہر وہ چیزیں دیکھنے کو ملی جہاں گھنڈا غردی دیکھی گئی تو وہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپس میں نوک چھوک مار پیٹ کی نوبت بھی پرتیاشیوں کے پیچھ میں آئی ہے یہیں اتر پردیش کے چنام میں گولیاں بھی داگی گئی ہیں تو وہیں اتر پردیش کی چنام میں تمام طریقے سے دھمکیاں دی گئیں تمام چیزوں پر آج الف ورام لگ جائے گا تمام غردی میڈیا کے چینل آپ لوگ میرے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں تو وہیں جنتہ کے بیچ میں رہ کر کے پترکارتہ کرنے والے تمام چینل بھی آپ کی سکرین پر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے شروعاتی رجحانوں کی کیونکہ یہ فائنل ریزلٹ نہیں ہے یہ فائنل ریزلٹ نہیں ہے اس کی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ الگی طریقے سے اتر پردیش کے چنام میں بدلاو کی راہ پر جاتی ہوئی دکھائی دیں گی کیونکہ سب سے پہلے اتر پردیش کے چنام میں اگر بات کی جائے تو دمخم ضرور بھرا گیا پر اس بار گراب بھی نیچے گرا ہے اور بدلاو بھی بڑے زور پر دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ کو گودی میڈیا کے چینلوں سے روبرو کرا دوں اور ساتھی ساتھ اتر پردیش کا نقشہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں گودی میڈیا جو ارنب گو سوامی کا چینل ہے آر بھارت وہ کس طریقے سے ووٹوں کو لے کر کے اچسان دکھا رہا ہے خاص اور پر پنجاب پر زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے اتر پردیش پر 235 سیٹے اب تک جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ارنب گو سوامی کا چینل دکھا رہا ہے تو وہی 92 سیٹے جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی کے پاس جا رہی ہیں تو وہی دوسرا چینل آج تک آپ لوگ ٹھیک اسی کے نیچے دیکھ رہے ہیں تو آج تک 235 سیٹے اب تک جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھا رہا ہے تو 90 سیٹے اب تک جو ہے سماج وادی پارٹی کے پاس جا رہی ہیں 349 سیٹوں پر مگنہ بتائی جا رہی ہے کہ ہو چکی ہے یہ فائنل ریزلٹ نہیں ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں تو وہی اب بات کی جائے گی روش کمار کی اینڈی ٹی وی کس طریقے سے روجانوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے ایک بار اس پر نظر ڈالیے 365 سیٹے اب تک اینڈی ٹی وی نے دکھائی ہیں جہا 246 سیٹے جو ہیں بی جے پی کے پاس مائنس میں 246 سیٹے جو کی مائنس بھی جا سکتی ہیں تو وہیں سماجوادی پارٹی کا گراف 102 پر پہنچ گیا ہے اور بڑت مل رہی ہے یعنی کی خیل پلٹ بھی سکتا ہے یہ فائنل ریزلٹ نہیں ہے جہاں گودی میڈیا کے تمام چینلوں پر آپ دیکھیں گے کہ اتر پردیش کے چنام میں خاص طور پر کسی کو روجان ملتا ہوا دکھائی نہیں دیا یہ اتر پردیش کی تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ای بی پی نیوز کی رکھوں گا جہاں ای بی پی نیوز دو سو انچالیس سیٹے دکھا رہا ہے تو وہیں ایک سو آٹھ سیٹے ای بی پی نیوز سماجوادی پارٹی کو دکھا رہا ہے یہ بڑی خبر جو ہے سامنے ہیں کیونکہ گودی میڈیا کے دو چینل تین چینل جو ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ سو کا آخڑا بھی پار رہی کیا ہے تو وہیں اینڈی ٹی وی نے دکھایا ہے کہ گراف لگتا سماجوادی پارٹی کا بڑھ رہا ہے ای بی بی نیوز کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلیں نیوز ٹوانٹی فور جہاں بھارتی ایجنتہ پارٹی دو سو باون سیٹے دکھائی جا رہی ہیں تو ایک سو آٹھ سیٹے جو ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے پاس ہے بسپا کے پاس ساتھ کانگریس کے پاس پانچ دو ادھر کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تین سو چوتر سیٹوں پر مدگرنا جو کی چناوی سوچی جو ہے وہ کھل چکی ہے یہ نیوز ٹوانٹی فور کا حال ہے جہاں بڑھت لگاتار وہ بھی بتا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی بڑھ رہی ہے تو وہیں اگر بات کی جائے چھین نیوز یعنی کی جی نیوز کی تو جی نیوز نے پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سو پچھتر سیٹے دکھائی ہیں تو سماجوادی پارٹی کے پاس پنچانوے سیٹے دکھا رہا ہے دو سو اکیاسی سیٹوں پر چار سو تین میں سے مدگرنا آ چکی ہے ایسا جی نیوز کا دعویٰ ہے تو وہیں سی این این نیوز کی طرف چلیں گے تو اتر پردیش میں دو سو چوبیس سیٹے سی این این نیوز نے دکھائی ہیں 96 سیٹے گڑ بندن کی طرف 334 سیٹوں پر رجان بتا رہے ہیں کہ آ گئے ہیں تو وہیں اگر بات کی جائے خاص طور پر بھارت سماچار اتر پردیش کا سب سے چرچی چینل جہاں بات کی جائے اتر پردیش کی تو اتر پردیش کی دو سو اٹھارہ سیٹوں پر بی جے پی آگے ایک سو ستاون پر گڑ بندن آگے چل رہا ہے ڈیڑ سو کا آخرہ پار بھارت سماچار پر گڑ بندن کا ہو چکا ہے گودی میڈیا کے چینلوں کی بات کی جائے تو سو کا آخرہ بھی پار نہیں کروایا گیا ہے تو وہیں ڈی ٹی وی نیوز 24 اور بھارت سماچار یہ بتا رہا ہے کہ ڈیڑ سو کے پار سماجوادی پارٹی پہنچ چکی ہے اور یہ آکڑا بدلاو کی اور ہے کیونکہ بھاجپا کا گراف بڑھ رہا ہے شام ہوتے ہوتے یہ گراف کھٹ بھی سکتا ہے اور بڑا بدلاو جو ہے وہ اتر پردیش کے چناب میں تیکھنے کو ملے گا بیلٹ پیپر میں جیسے ہی شروعات ہوئی تو سماچوادی پارٹی آگے نکلی اور سماچوادی پارٹی جیسے ہی آگے نکلی اور جب ای وی ایم کھلنا شروع ہوئی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے لیڈ لے لی یہ اتر پردیش کے چناب کی ہر ایک اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ لے کر کے جڑتا کیونکہ اتر پردیش کے چناب میں سدو اور بات کی جائے پنجاب میں سدو موسے والا جو گائک ہیں ریپر سنگر ہیں وہ پیچھے چل رہے ہیں کانگریس سے انہوں نے چناب لڑا تھا وہ پیچھے چل رہے ہیں اکھلیش یادو جو ہیں کرحل سیت پر انہوں نے چناب لڑا تھا وہ آگے چل رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ اروند راجبر جو کی شیف پوری سے تھے وہ آگے چل رہے ہیں تربون جو ہیں بی جے پی کے وہ آگے چل رہے ہیں اور ہر کسی کی نگاہ کیرانہ پر ٹھیکی ہوئی ہے تو کیرانہ سے ناہید حسن جو ہیں وہ بھی آگے چل رہے ہیں جو کی تاجہ رجھان ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وہی اگر بات کی جائے رامپور سوار سیٹ کی تو رامپور سوار پر عبداللہ آزم آگے ہیں تو آزم خان رامپور سے آگے چل رہے ہیں اے آئی امائیم کو لے کر کہ تمام لوگوں کا رجھان ہے دو سیٹوں پر ادھر آگے چل رہی ہے کون دو وہ ادھر سیٹوں میں آگے ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا لگاتار سوال کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ پلپل جو ہیں آکڑے پلٹ رہے ہیں ربطار جو ہے سماجوادی پارٹی کی بڑھ رہی ہے جہاں لگاتار یہ دیکھنے کو اتر پردیش کے چنام میں مل رہا ہے کہ کاتے کی تککر آخری سمیں پر مل سکتی ہے کیونکہ گودی میڈیا کے کسی بھی چینل نے ابھی تک جو ہے سو کا بھی آکڑا اخلیش یادف کو پار کرتا ہوا دکھایا نہیں ہے تو وہیں ایک سو ستاون سیٹے بھارت سمچار نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک سو ستاون سیٹوں پر سماجوادی پارٹی آگے چل رہی ہے دو سو اٹھارہ جو کی آپ لوگ لگاتار دیکھ رہے تھے کہ دو سو انچالیس پر بی جے پی آگے چل رہی تھی تو کتنا زمین آسمان کا فرق بھارت سمچار اور ای بی پی نیوز آر بھارت کہ اس میں لگاتار دکھائی دے رہا ہے دو سو اٹھارہ سیٹوں پر جو دو سو انچالیس گئی تھی بی جے پی اب دھیرے دھیرے نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اس آکڑے کو دھیان دینا ضروری ہے کہ تین سو انتر سیٹوں پر اب تک بتایا جا رہا ہے کہ تین سو چیانویں سیٹوں پر مدان بھارت سمچار کے پاس ہیں جہاں دو سو اٹھارہ دو دو سو چالیس کے پار دو سو ستاون کے پار پہنچی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا ہے سماجوادی پارٹی کا گراف لگاتار بڑھ رہا ہے ہر ایک اپ ڈیٹ پلپل کی بڑھ رہی ہے اور پلپل کے ساتھ پلپل کی اپ ڈیٹ لے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی جھٹا رہوں گا دی جی ازازت شکریہ